جی سٹوڈنٹس تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈائیجیشن ان اورل کیوٹی ڈائیجیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے ڈائیجیشن کا مطلب ہوتا ہے حضم کرنا تو اگر ہم ہیومن بیئنگز کی بات کریں تو ہیومن بیئنگز میں ڈائیجیشن کا پروسس ایلیمنٹری کنال سے ہوتا ہے اور ایلیمنٹری کنال میں کیا چیزیں شامل ہیں ایلیمنٹری کنال میں شامل ہیں oral cavity, pharynx, isofagus, stomach, small intestine اور large intestine تو اگر ہم بات کریں oral cavity کی تو human digestive system میں oral cavity first part ہوتا ہے تو اگر ہم بات کریں digestion کی کہ oral cavity میں digestion کیسے start ہوتی ہے اور کیا چیز digest ہوتی ہے تو ہم اس کو ایک اور diagram کی مدد سے دیکھتے ہیں تو oral cavity کی اگر ہم بات کریں تو oral cavity کیا ہوتی ہے oral cavity ہوتی ہے ایسی cavity جو کہ mouth کے یعنی کہ موں کے پیچھے واقع ہوتی cavity کا کیا مطلب ہوتا ہے space یعنی کہ خالی جگہ تو human beings کی اگر ہم بات کریں تو oral cavity کے مختلف حصے ہوتے ہیں جیسا کہ heart palate ہے cheek کا mucosa ہے یعنی کہ جو cheeks ہیں ہمارے جو گال ہوتے ہیں اس کی internal جو lining ہوتی ہے وہ حصہ oral cavity میں شامل ہے teeth, tongue اور floor of mouth تو یہ parts ہوتے ہیں oral cavity کے اب اگر ہم بات کریں role of oral cavity کا کہ یہ کیسے اپنا کردار ادا کرتا ہے digestion میں تو سب سے پہلا process جو digestion میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے food selection کا تو food selection first step ہوتا ہے digestion کے process کے start ہونے میں یعنی کہ سب سے پہلے digestion کرنے کے لیے food کی ضرورت ہوتی ہے اور food سب سے پہلے select کیا جاتا ہے کس کی مدد سے sense of smell یعنی کہ اگر food اچھا ہے اگر اس کی خوشبو اچھی آ رہی ہے تو ہم وہ خوراک کھاتے ہیں اور دیکھنے سے یعنی کہ وین سے اگر خوراک یا food دیکھنے میں اچھا ہے تو ہم وہ food کھاتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب ایک دفعہ ہم خوراک کا نوالہ لے لیتے ہیں اپنے موں میں یعنی کہ oral cavity میں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے process of mastication تو mastication کا process کہاں پہ ہوتا ہے oral cavity میں mastication کا کیا مطلب ہوتا ہے mastication کا مطلب ہوتا ہے خوراک کو چبانا اور خوراک کیسے چبائی جاتی ہے خوراک چبائی جاتی ہے دانتوں کی مدد سے اور خوراک کا چبانا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ خوراک اگر food کا جو نوالہ ہے تو وہ اگر اسی طرح un-tude رہے یعنی کہ اس کو چبایا ہوا نہ ہو تو وہ next part of elementary canal جیسے کہ pharynx اور isofagus میں داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا size بڑا ہوتا ہے تو اس لیے mastication کے process میں کیا کیا جاتا ہے mastication کے process میں خوراک کو چبایا جاتا ہے تو mastication کے process کو chewing کا process بھی کہتے ہیں یعنی خوراک کا چبانا اس کے بعد کیا ہوتا ہے oral cavity کے اندر خوراک یعنی جو masticated food ہوتا ہے جو چبائی ہوئی خوراک ہوتی ہے اس کو lubricate کیا جاتا ہے اور lubrication کا کیا مطلب ہوتا ہے lubrication کا مطلب ہوتا ہے کہ اب خوراک کے ساتھ water اور mucus بھی شامل ہو جاتا ہے اس کے بعد lubrication کے بعد کیا ہوتا ہے کہ lubrication کے ساتھ chemical digestion بھی ہوتی ہے food کی chemical digestion کا مطلب ہوتا ہے کہ خوراک کی مزید توڑ پھوڑ کا عمل ہوتا ہے تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ oral cavity میں یہ processes ہوتا ہے تاکہ خوراک بڑے size سے چھوٹے size میں تبدیل ہو جائے یعنی کہ وہ اس کے ٹکڑے ہو جائیں چھوٹی چھوٹی ہو جائے تو جب mastication lubrication اور chemical digestion کا process ہوتا ہے تو food یعنی کہ جو ہم نے نوالا لیا ہوتا ہے خوراک کا وہ تبدیل ہو جاتا ہے bolus میں تو bolus کیا ہوتا ہے bolus ہوتا ہے small چھوٹا spherical goal اور slippery mass یعنی کہ جو خوراک ہم نے لی اب وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہو گی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر lubrication کا process ہوا یعنی کہ پانی اور saliva شامل ہوا ہے تو اب وہ ایک slippery سا mass بن گیا ہے اور slippery mass کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ یہ elementary canal کے next part میں آسانی سے move کر سکتا ہے تو اگر ہم بات کریں saliva کی lubrication کا process کیسے ہوتا ہے تو lubrication کا process ہوتا ہے slivery glands کی مدد سے اور slivery gland موجود ہوتے ہیں oral cavity کے اندر اب اگر ہم بات کریں slivery gland کی تو اس کو ہم سمجھنے کے لیے ایک اور diagram کی مدد لیتے ہیں جیسا کہ اس diagram کے اندر oral cavity میں موجود slivery glands دکھائے گئے ہیں تو اگر ہم بات کریں slivery glands کی تو تین pairs ہوتے ہیں slivery glands کے جو کہ oral cavity میں موجود ہوتے ہیں اور یہ کہاں کہاں موجود ہوتے ہیں ہم one by one کر کے discuss کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے parotid gland ہوتا ہے جو کہ کانوں کے سامنے موجود ہوتا ہے جو دوسرا gland ہوتا ہے slivery gland وہ کون سا ہوتا ہے اور یہ کہاں پہ موجود ہوتا ہے یہ نیچے والے جاؤنس کے نیچے present ہوتا ہے یعنی کہ جو جبڑا جو اپر جاؤ ہوتا ہے اور لور جاؤ ہوتا ہے جو نیچے والا جاؤ ہوتا ہے جو نیچے والا جبڑا ہوتا ہے وہاں پہ سب منڈیبولر gland موجود ہوتا ہے اور جو تیسرا gland ہوتا ہے جس کو سب لنگول gland کہتے ہیں وہ tongue یعنی کہ زبان کے نیچے موجود ہوتا ہے تو یہ تینوں gland کیا کرتے ہیں یہ تینوں gland oral cavity کے اندر saliva سکریٹ کرتے ہیں تو اگر ہم بات کریں saliva کی سلائیوہ کیا ہوتا ہے تو سلائیوہ کے اندر موجود ہوتا ہے زیادہ تر پانی اور موکس اس کے علاوہ اس کے اندر یعنی سلائیوہ کے اندر ایک انزائم موجود ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں سلائیوری ایمائلیز اور سلائیوری ایمائلیز کیا کرتا ہے سلائیوری ایمائلیز کرتا ہے سٹارچ کی ڈائیجیشن اور سٹارچ کیا ہے سٹارچ کاربو ہائیڈریٹ ہے یعنی کہ کاربو ہائیڈریٹ کی ڈائیجیشن کہاں پہ سٹارٹ ہوتی ہے oral cavity کے اندر تو اگر ہم بات کریں موکس کی تو موکس کیا ہوتا ہے موکس لپری سا سبسٹینس ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ فوڈ کی لوبریکیشن میں آسانی ہوتی یعنی کہ فوڈ اس فارم میں آ جاتا ہے وارٹر اور موکس کی موجودگی میں کہ اب وہ بولس میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور جو بولس ہوتا ہے وہ oral cavity سے آسانی کے ساتھ نیکسٹ پارٹ آف الیمنٹری کے نال یعنی کہ فیرنگز اور اسو فیگس میں آسانی سے گزر سکتا ہے اسو فیگس کے ذریعے یہ پھر سٹمک میں جائے گا جہاں پہ فوڈ کی ڈائجیشن ہوگی تو اگر ہم oral cavity کے رول کو سمرائز کریں یعنی کہ اس کی سمری بیان کریں تو oral cavity کا رول کیا ہے oral cavity کا رول ہے کہ یہ فوڈ کو کیا کرے گا میسٹیکیٹ کرے گا یعنی کہ خوراک کے چبانے کا عمل یہاں سے سٹارٹ ہوگا oral cavity سے اس کے بعد خوراک یعنی فوڈ کی lubrication ہوگی اور اس کے بعد اس کی chemical digestion بھی ہوگی وہ مزید چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہوگا اور فوڈ convert ہو جائے گا بولس میں اور بولس کیا ہے بولس سمال سلپری میس ہے جو کہ فیرنگس اور ایسو فیگس سے آسانی سے گزر سکتا ہے اس کے علاوہ خوراک کے اندر جو کاربو ہائیڈریٹ کا پارٹ ہے اس کی digestion یعنی کہ اس کے اندر جو سٹارچ والا پارٹ ہے تو اس کی digestion بھی oral cavity میں موجود ہوتا ہے سلائیو یعنی سلائیوری gland سلائیو کو سکریٹ کریں اور اس کے اندر انزائم ہوتا ہے سلائیوری emylase جو کیا کرے گا سٹارچ کی digestion کو سٹارٹ کرے گا تو سٹوڈنٹس آج ہم نے پڑھا digestion in oral cavity کے بارے میں